اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت علی شیر خدا نے اگمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اسے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ ادلو انسان سے پیش آئے اور آخر میں اس سے چاہا کہ دس لائک ترین آل مستعنید افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی کے پاس بیٹھے اس نے سو لوگوں کو منتخب کی اور پھر ان میں دس لوگوں کو جو سب سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا ان دس لوگوں میں سے عبدالعیمان ابن مرجم مرادی بھی شامل تھا جب یہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے ابن مرجم جو کہ شجاہ فسیع و بلیگ تھا اس کو لوگوں نے اپنا سخن گو بنا لیا کہ حضرت علی سے گفتگو کرے اور مدام اس نے جو کچھ شیر کہے تھے وہ پڑھے اس کی تمام باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں آپ فرمان دیں ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلواریں آپ کی دشمنوں کے لیے امادہ ہیں امیر المومنین حضرت علی نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا عبدالرمان حضرت علی نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے اس نے کہا مرجم حضرت علی نے کہا اس کبیلے سے کہا مراد سے پھر حضرت علی نے اس سے تین مرتبہ کہا کیا تم مرادی ہو کیا تم مرادی ہو کیا تم مرادی ہو ابن مرجم نے کہا جی ہاں امیر المومنین اس وقت حضرت علی نے زبان پر کلمہ جاری کیا ابن مرجم سفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی کی کافروں کے ساتھ ساتھ تھا جب لشکر اسلام نے فارج پر غربہ حاصل گیا ابن مرجم نے کہا اے امیر المومنین مجھے اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوش خبری کوفہ والوں کو دوں حضرت علی نے کہا تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے حضرت علی کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کرو حضرت علی نے اجاز دی اس نے ایک جنڈہ ہاتھ میں لیا کوفہ کی طرف گیا شہر میں داخل ہوا اور بشارت کی فریاد شہر میں گونجی اس طرح وہ گلیوں سے گزرتا گیا کتامہ کے گھر کے پاس پہنچا یہ بہت زیادہ خوبصورت حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی لیکن بدکار و فہشہ عورت تھی طبقہاتِ کبری جلد تین صفحہ نمبر پینتیس میں ابن ساتھ دیکھتے ہیں کہ جب کتامہ نے حضرت علی کی پتا کی کبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے کتامہ اسے اپنے گھر لے گئی عزت احترام کیا مہمان نوازی کی ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں بیش دیا کتامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خارج میں سے تھے ابن ملجم نے کہا وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے یہ قبر سمتے ہی وہ رونے لگی اور ابن ملجم نے اس قبر کو دینے پر پشمان ہوا کتامہ تھوڑی دیل بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی عرائش و شینت سے ہمارا اور واپس آئی اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا ابن ملجم جو شعوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا کتامہ سے خواستگاری کی کتامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا کتامہ نے کہا زیادہ ہے کچھ پیسے جوہرات مشک و عمبر اور اترو وغیرہ ابن ملجم نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ کتامہ نے کہا بہت سخت پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں عرائش کی اور واپس آئی ابن ملجم جو جنون کی ہاتھ تک پہنچ گیا تھا کہا کہ اور کیا چاہتی ہو کتامہ نے کہا حضرت علی کا قطن ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا اس سے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ جمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا کیلہ مالک ہے جس ان سے ہی ابن ملجم جمن رونہ ہوا تاکہ بے تہاشا دولت لاکر کتامہ کے قدموں میں ڈال دے وہاں پہنچ کر اس نے سب جائداد کو فروفت کی اور مال و دولت لے کر کل پڑا راستے موزے ڈاکوں نے لوگ گیا اور وہ سارا مال لے گئے یہ ملجم جنگل میں سرگردہ رہا لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کافلے سے جا ملنا اور اس کے ساتھ ہم سفر ہو گیا کافلہ میں وہ دو شخص قدوس ہو گیا ان دونوں لوگوں کا تعلق فارج سے تھا ان لوگوں نے کہا ہم نے عید کیا ہے کہ علی معاویہ اور وہ آس کو قتل کریں گے اس گروہ کا نظریہ تھا کہ یہ تین لوگ اسے مانوں کے درمیان ایک لاف کا سبب ہے رانچ عبد الرحمن نے ایک بول کیا کہ وہ عزت علی کو شہید کرے گا وہ کفہ پہنچا اور سیدھا کتامہ کی گر گیا یہ فہشہ اور خود پروش عورت تھے اس کے لئے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر کتامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کے مثال کی خواہش کی لیکن کتامہ نے کہا جب تک عزت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا ابن ملجم جو جنون اور پاگل ہو گیا تھا اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور عزت علی کو شہید کرتا ہوں تامہ نے کہا اس طرح نہیں بلکہ قتل کے لئے مقدمات ضروری ہیں اس نے ابن ملجم کی تروار لی اور کچھ پیسے لے کر اسے تیز کرنے کے لئے دیا پھر کچھ درم دے کر اس تلوار کو زہر علود کرنے کے لئے دیا اس رات بد نصیب و بے حیاء نے حراب مسجد کوفہ میں دماز رسول شیر خدا حضرت علی پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا کہ اس کے اثر سے دو روز بعد جانشین رسول خدا وسیع مصطفیٰ شہید ہو گئے کوفہ میں کوہرام مچ گیا ایک نے ملجم کو گرفتار کر لیا گیا حضرت امام حسن اپنے والد محترم حضرت علی کی مجید کو نجف اشرف میں دفنا کر کوفہ واپس آئے تو حضرت علی سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن کو ممبر پیٹھ کر خطبہ دینے کو کہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ گمگین تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا نہیں جا رہا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب توڑے پر سکون ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بڑے جوش سے ایک خطبہ دیا خطبے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ ابن رحمان ابن ملجم کو حاضر کیا جائے جب ابن رحمان ابن ملجم پیش ہوا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد علی رضی اللہ عنہ کی وسیعت کے مطابق عبد الرحمان ابن ملجم معلوم پر خاصی ضرب لگائی ابن ملجم معلوم ضرب لگنے سے چہنم میں پہنچ گیا ابن میں بطورتہ لکھتے ہیں کہ کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک عصہ نہیتی کالا پکڑا تھا جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک وقین نے جواب دیا یہ حصہ حضرت علی کے قاتل بن ملجم کی قبر ہے اور اہلِ کوفہ کو یہ رسم صلی آ رہی ہے ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کھار کے سات دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں اور اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے ناظرینِ گرامی سانسو چانس اسی میں بنو مئیہ کی حکومت کا تخت بنو اپاہ سے اُلٹ دیا بنو مئیہ کا آخری حکومت ران مروان سانی ایک انتہائی سوست اور دردوک حکومت ران تھا اس نے ابو مسلم خران سانی کے ہاتھ اشکیس کھائی اور یوں بنو عباس کی حکومت رانی شروع ہوئی تاریخ کی کتابوں میں در جا کے ابو مسلم خران سانی نے ابو عباس کے ابو جعفر المنصور اور اس کے بھائی ابو عباس صفاق حکومت رانی صحب دی اسے رہا ابو عباس کے پہلے عمران ابو عباس نے آتے ہی بنو مئیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث معام کرداروں کی قبریں تک کھو دی گئی اور سب کو سولی پر لٹکایا گیا تاریخ ابن سعید میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجود ابن ملجم کی قبر کو بھی کھو دا گیا لیکن اس قبر میں مزدے اور سامبوں کے علاوہ کچھ نہ تھا موسیقی موسیقی موسیقی